ہر مسلکان قرآن ہے بلکہ ہر انسان قرآن ہے کیا ہے یوہنگاس اے لوگو قد جاہم قرآن کرتے کن وانزلنا علیکم نورا مفینا اے لوگو یعنی اے آدم کی اولاد تمہارے طرف اللہ کی طرف سے موقع مضبوط دریئے آ چکی اور ہم نے تمہارے طرف نور نازل کیا روشن نور کو نازل کیا یعنی قرآن ہے یہ کہنا کہ قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے انتہائی احمدانہ اور جاہلا قرآن خلاف قرآن فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْتَقْرْ فَحَلْ مِمْتَقِرْ چارلو کا قرآن یہ بات لیوٹی کہ جان لو سمجھ لو اللہ قسم کھاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دی قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دی تو تم نصیب ہوئی ہے جو قرآن کو سمجھنے اس کے بعد تو یہ کہ کہ قرآن سمجھ نہیں آسکتا ایک سوال ہے what is your team in redress دیکھیں team in redress اس کے بعد ایک چاہیے ایک سوال ہے سوال ہے سوال ہے محمدوال بہت 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 سوال ہے کہ بہت سارے سے مائن میں امام لہو بہت سارے سے یہ سے محمود کا ایک بار کیا جانتے ہیں مولا امام نے ملی قضا اس کا بہت سوال کیا ہے محمدوال اس کے سر اور وہ ایک دات کہاں سے کٹا ہے کیا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں پڑھ نہیں beau سباہ بھی بہت اچھا ہے اور اس کا جواب اس سے بھی جانا اچھا ہے بھٹ پرانہ جیل نے کہا فرمایا کہ مہدزل رہے پر قرآن بطبی برنیاز سمانوں سے رہے ہو کہ ہم نے حضور آپ پر قرآن نازم کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے ایکسپلین کریں کہ تمہاری طرف کیا چیز نازم کیا کیا براہ جیسے آئیسی یہ قرآن ہے کہ آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے مرم قرآن نے کہا کہا کہ کتاب اللہ وی وفید یہ ایسی قرآن ہے جس کو کوشش ہے آپ اس کو کون جس کو جوا سمجھ نہیں جی اللہ پھر ڈرو اکتا بولا آپ اس کو کون جگہ مجھے نہیں پاتا اللہ جگرنا کیا ہوتا ہے اللہ کی اتاب کرو کس کو نہیں مانتا یہ سب قرآن پیانا ہے ہاں جو اس کی ایکسپلینیشن سے بعض چیزوں نماز قرآن کی آئی اقیم السلاح اقیم السلاح اقیم السلاح تل دلو کی شمس الہو سم اللہ و قرآن اقیم السلاح اقیم السلاح نماز کے قوقات پر بشارہ ہو لیکن نماز کی نقاطیں کہاں پا رہی ہیں اس سبو کی دور پر در زور کی چار اقیم السلاح کی چار بات یہ ذمہ داری خدا کر رسول اللہ اور جب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے تھے کیا فرمایا کہ انقریب مجھے اپنے خالق کے طرف سے دعوت آنے والی ہے جس پر میں لبیت کروں گا میں اپنے بات ہمارے در دو چیزیں چھوٹ گیا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں یعنی قرآن ضائر بات ہے اللہ کی کتاب اور اس سے تمسک کرنا ہے اور جو چیزیں قرآن میں ایکسپلین نہیں لگی ان کی ایکسپلینیشنز کے لیے کسی اور کی بات نہیں سکروں گے میرے اہل بیت ہیں مقاملے ہمارا جو مطمئے صحابہ سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سب صحابہ کا کول اثنٹنگ ہے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کا کول اثنٹنگ ہے جو روایت اہل بیت کی طرف سے آئے گی اگر اہل بیت کہیں گے آپ بولو ہم آپ بولیں گے آپ میں سے کچھ لوگ آپ بانتے ہی ہیں مالکی حضار آپ بولتے ہی ہیں دروں کامل شیعہ اس روایت کو مانگے گا جو اہل رسول کی طرف سے ہم تک بہت شیعہ کیا سیاہ رکھتا ہوں ہم ان کو آثورٹی سمتے ہیں جن کو حدیث سکتے ہیں میں خود رسول اللہ نے آثورٹی خرار دیا اگر یہ دوزی باتیں ہوئی بیانتے ہیں بہت سے مزائی ایسے ہیں کیونکہ قرآن میں میکشن بھی نہیں قرآن میں اصول ہیں اور وہ اصول آپ سمجھ سکتے ہیں اور وہ قرآن مہار پڑھنے والا کتھ اس بار کو کتران کرتا ہے سمجھتا ہے پر صرف کرتا ہے کہ میں سمجھ نہیں قرآن پڑھنے والا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے ایسے جیسے چائنی صبح سمجھ آتی ہے اپنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے آپ کو انہوں نے کہتا ہے کہ میں ایسے انفاظ پڑھوں صبح آپ کو انہوں کو کچھ پتہ دے چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو ٹھیک ہے جو اس کی جو سیاد ہے جو ساری کے ساتھ میں پہلے رسول اللہ کے سمجھ آئے ہیں اور رسول اللہ کے بعد وہ رسول اللہ نہیں ملے ہوں سمجھ آئے کے ساتھ میں امیر مومنین کو اور اس کے بعد اولاد امیر مومنین کو وہ آئیمان جن کے بعد ہم نے سعادت ہوشی ہے کہ ہم ان پارا آئیمان کو امیر مومنین کو اکلا کریں سمجھ آئیمان سمجھ آئیمان سمجھ آئیمان محمد 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 صلی اللہ سمجھ آئیمان محمد صلی اللہ مناہا صحیح ایک خیالتا بات نتبی کے شروع دکھا دیں جلو میں ایک سن طریقے سے بہترین بطالق مجھ سے ہمارے سامنے پیش ہی ہیں کیونکہ ایک سوال آئی تھا کہ ایمیل ایس پر اگر آپ کو چاہتا کریں وہاں سب کی جو دارش پر ایمیل ایس پر ٹائپ جہا ہوں اور جن ہے آپ کو بھی ایمیل ایس پر اگر پراک جہا ہوں پرگرام جاتے میں ایمیل ایس پر کو ذکر کرنا آپ کو انوہر کروں پر نہیں شکنے سادھ سافت آجنو اٹھین کی پرگرم یہ پرگرم three стран پاکستان کی Preстранic سے ملوکہ کیا جاہا رہا ہے اور سادھ سات میں ایناہم بطرGUع کے three стран پاکستان کیиныل سے اگلہ پرگرم defense máم بارکالی سی لگاپ ری ملوکہ کیا سکرا سیکھال بے سپورٹ چلائے ملتا ہوں موسیقی